ہی گائز میں ہیپی مانگٹی پر آپ لوگوں کو سواگت کرتا ہوں گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چلنگ پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چلنگ کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا گائز جیسا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کیوں پر زیادہ رسپونس نہیں ہے اور اگر ایسا ہی چلتا رہے گا تو میں اس کو آگے کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا اس لئے میں کچھ دنوں کے بعد ایک نیو مانگا لے کر آتا ہوں اور جس بھی مانگا کیوں پر آپ کا رسپونس زیادہ اچھا رہے گا اسی کو میں آگے کنٹینیو کروں گا اس لئے پلیز اگر آپ لوگ یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تو گائز لاسٹ پارٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ زاوین اس پینڈرائیو کو استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ اس کے فادر نے اس کو کونسے سپیل بھیجا ہے پر زاوین اپنے سامنے سن سوٹنگ سپیل کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ اپنے فادر سے پوچھتا ہے کہ آخر آپ کے پاس یہ کیسے آیا پر زاوین کے فادر اسے بتاتے کہ مجھے کلٹیویشن میں کوئی بھی انٹریسٹ نہیں ہے اس لئے میں نے تمہیں وہ نہیں بھیجا اپنے ڈیڈ کی بات سننے کے بعد زاوین کاوتہ تک کنفیوز ہو جاتا اور وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے ڈیڈ نے آجن سے نہیں کہا تاکہ مجھے یہ پینڈرائیو دینا ہے تو آخر آجن نے مجھے یہ کیوں دیا یہ سارے کے سارے چیزیں دھیر دھیر کر کے کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں جس کے بعد زاوین وہی پر لیٹ کر سوچتا ہے کہ آجن نے سب سے پہلے آگر اسکول میں مجھے پروک کیا اور اس کے بعد اس کے بھائی نے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کری تو آخر آب وہ مجھے ایک ایسا ریئر سکل کیسے دے سکتی ہے جو سوچتے ہوئے زاوین کی نیند لگ جاتی ہے پر تب زاوین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ زاوین پھر سے اسی ٹیم کے اندر جا چکا ہے جس کے اندر سے اسے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ باہر نہیں نکل پائے گا پر جیسے زاوین کی نیند شام کو کھلتی ہے تو زاوین یہ سمجھ جاتا ہے کہ زنگڈہ وزیان کے اس اسپیل کے وجہ سے ہی یہ سب ہو رہا ہے پر زاوین کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے مجھے سب سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ دھوننا ہوگا اور تب یہ زاوین کو زنگڈہ وزیان کے وہ باتیں یاد آتی ہیں جس کے بعد زاوین اس اسپیل کو اٹھا کر دیکھنے لگتا ہے کیا کہ اس کے اندر کونسہ اسپیل ہو سکتا ہے شاید یہ میری فیسیکل پراؤلنس کو سول کروانے میں میری مدد کر سکتا ہے اور جیسے زاوین اسپیل کو کھول کر دیکھتا ہے تو یہ دیکھ کر زاوین بہت زیادہ احران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو وہی ہے اس اسپیل کی شبد کچھ کچھ ہماری ہندی سے ملتے جلتے ہیں یا پھر سنسکرس سے زاوین پھر وہی پر بیٹھ کر اس کیوں کو پڑھنا چالو کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسپیل اس کے آسفات گھومنے لگتے ہیں پھر تھوڑے دیر پڑھنے کے بعد زاوین کو یہ سنجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کسی طرح کی کیوں فائٹنگ سکل کو کھولنے کا طریقہ ہے پھر تھوڑے دیر بعد زاوین کا پیٹ گڑ گڑھانے لگتا ہے اس کو بہت زور سے بھوک لگتی ہے یہ دیکھ کر زاوین کہتا ہے کہ مجھے تسوج میں ہی نہیں آیا کہ میں کتنی دیر سے پڑھ رہا تھا پھر زاوین لنچ کرنے کے لئے اٹھتا ہے اور تھوڑے دیر لنچ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے پر ساتھ یہ وہ اس کیو سپیل کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ اب مجھے جا کر پڑھنا چالو کرنا چاہیے پر جیسے ہی زاوین اس کے بارے میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کافی زیادہ کنفیوز اور حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یہ یاد نہیں تاکہ اس نے کہاں پر سٹاپ کیا تھا اس لئے زاوین یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں پھر سے پڑھنا چالو کروں گا اب زاوین بیٹھ کر پھر سے اس کیو سپیل کو پڑھنا چالو کرتا ہے جو دیکھ کر وہ بہت زیادہ احران ہو جاتا ہے کیونکہ ان کیو سپیل کو دیکھ کر زاوین کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کبھی جیسے ان کو پڑھا ہی نہ ہو یہ دیکھ کر زاوین بولتا ہے کہ اگر میری میموری اتنی بھی کمزور ہوتی تب بھی میں اتنی زیادہ جھل دی اس چیز کو نہیں بھول سکتا پھر زاوین فر سے اس کیو سپیل کو شروع سے پڑھنا چالو کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر بعد زاوین کے دباغ میں آتا ہے کیا میں نے کچن کی لائٹ بند کری تھی یا نہیں تھوڑی دیر سوچنے کے بعد زاوین کہتا ہے کہ ہاں میں نے شاید لائٹ بند کر دی تھی پر جیسے ہی زاوین فر سے اس کیو سپیل کے طرف دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فر سے ساری کی ساری چیزیں بھول چکا تھا اس لئے زاوین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ پھر سے پڑھنا چالو کرے گا جس کے لئے اب زاوین بہت زیادہ فوکس ہو جاتا ہے پر تھوڑی دیر بعد زاوین کو پڑھتے پڑھتے چکر آنے لگتے اور وہ کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اتنے زیادہ دیر تک پڑھنے کی وجہ سے میرے سن میں تو درد ہونے لگا اور یہاں پر زاوین کو کچھ عجیب سا لگتا ہے کیونکہ جیسے جیسے وہ پڑھتا ہے اور کسی اور چیز پر دھیان دینے لگتا ہے تو وہ سارے کی ساری چیزیں بھول جاتا ہے اس لئے زاوین بیٹھ کر وہیں پر اس کی کوپیز بنانے چالو کر دیتا ہے اور بولتا ہے اگر میں اس کی کوپیز بنانے لگوں گا تو مجھے یہ یاد رہے گا کہ میں کہاں پر رکا تھا پر زاوین کی یہ مہد بھی بے کر چلی جاتی ہے کیونکہ اس سے وہ نوٹس نہیں بنتے تو زاوین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں اس کی فوٹو کچھ کر دیکھتا ہوں پر زاوین کے موائل میں بھی اس کی کوئی بھی فوٹوز نہیں آتی ہیں یہ دیکھر زاوین کافی حران ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ اکر ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو کاف زیادہ عجیب ہے جس کے بعد زاوین آگے کہتا ہے کہ اگر میں سپیل کو یہاں سے دور کر دوں گا تو شاید ساری چیزیں پھر سے نارمل ہو جائیں پر تب زاوین کا فون بستا ہے جس پر ایک نمبر تھا پر جیسے زاوین فون اٹھاتا ہے تو دوسری طرف لیزوین تھا جو زاوین سے کہتا ہے کہ تم نے یہ ڈیسائٹ کر لیا کہ تم میں آخر کونسی یونیورسٹی کے اندر جانا ہے یہ سن کر زاوین بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گیم کھیلنے کے وجہ سے یہ سب بھولی چکا تھا اسے تو یہ یاد ہی نہیں تھا کہ آج اس کا ریزلٹ آناؤنس ہونے والا ہے اور لیزوین زاوین سے پوچھتا ہے کہ تم اسی یونیورسٹی کے اندر جانا چاہو کہ جس کے اندر میں جانے والا ہوں زاوین کہتا ہے کیا تمہارا ساتھ سیم یونیورسٹی میں آخر تم کونسی یونیورسٹی میں جانے والے ہو تو لیزوین زاوین کو بتاتا ہے کہ میں سنسیٹ کالیج کے اندر جانے والا ہوں زاوین سنسیٹ کالیج کے بارے میں سن کر کہتا ہے کہ جیسے میں سنسیٹ کالیج کے بارے میں سنا ہے کہ اس کند ایک نیو ڈائمیشلل ریلم کو ڈسکور کیا گیا ہے جہاں پر کئی سائے سیمبیوسس پیٹس بھی ہیں سنسیٹ کالیج یہ ایک آفزاد اچھی چیز ہو سکتی ہے پر جیسا مجھے یاد ہے کہ وہ لونگ یان میں ہے جو کی آجن کی فیملی کی ٹیریٹوری ہے زاوین لیزو یان کا فون رکھنے کے بعد پھر سے گیم کو کھلنا چالو کر دیتا ہے جہاں پر وہ پھر سے ونگڈ فلائنگ اینڈ سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کی سپیڈ ابھی بھی بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اٹیک وہ ڈوج کر لیتی ہے اور اپنے ایک سلیش سے زاوین کے افزاد کو مار دیتی ہے یہ دیکھ کر زاوین کہتا ہے کہ میں نے پہلے سے کچھ تو پروگرس کر لی ہے پر ابھی بھی فلائنگ اینڈ اور میرے ہم دونوں کی بیچ میں ہی بہت بڑا گیپ ڈیفرنس ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہے اور اس کے علاوہ وہ اڑ بھی سکتی ہے آخر میں اسے کیسے ہارا ہوں جو سوچ سوچ کر زاوین کی حالت خستہ ہوتی جا رہی تھی پرتا بھی تھوڑی ہی دیر بعد زاوین کی گیٹ کو کوئی نو کرتا ہے تو زاوین گستے میں گیٹ کھولتے ہوئے کہتا ہے کہ وہاں پر کون ہے تو گیٹ کے بعد لیزویان کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مارننگ زاوین لیزویان کو وہاں پر دیکھا تھوڑا تا حیران ہوتا ہے اور لیزویان گھر کے اندر آتے ہوئے کہتا ہے کہ اندر آنے دو یہ دیکھ کر زاوین کہتا ہے کیا میں اس کو اندر آنے کا پولا تھا جس کے بعد زاوین لیزویان سے پوچھتا ہے کہ آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے تھوڑی دیر سوچنے کا سمجھ چاہیے کہ میں سنسیٹ کالیج میں جانا چاہتا ہوں یا نہیں تو لیزویان اپنے پاس سے کچھ نوٹس نکالتے ہوئے زاوین سے کہتا ہے کہ پہلے انہیں پڑھو تو زاوین ان نوٹس کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے تو لیزویان زاوین کو بتاتا ہے کہ یہ سنسیٹ کالیج کی سیکرٹ ڈاکیمنٹس ہے جس کے بعد لیزویان زاوین سے کہتا ہے کہ ذرا یہ چیز کو قریب سے دیکھو یہ وہی نیو ڈائمیشنل زون ہے جو کہ ابھی ابھی سنسیٹ میں پایا گیا ہے اور اسی ڈائمیشنل زون کے وجہ سے اس کے اندر کئی سارے پرکار کے ڈائمیشنل کریچرز آگئے ہیں جو کہ سنسیٹ کالیج کے اندر حال ہی میں دھوڑے گئے ہیں پر زاوین اس کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے یہ سنتے ہی لیزویان کے ایکسائٹمنٹ پویتے سے تباہ ہو جاتی اور اس کی اوپر بہت بڑا پہاڑ گرتا ہے جس کے بعد لیزویان گسے میں چلاتے ہوئے زاوین سے کہتا ہے کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ آخر ایک کمپینین بیسٹ کتنے زیادہ ریر ہوتا ہے میں تمہارے دل کا ایکزامپل دیکھ کر تمہیں یہ بتاتا ہوں اگر تمہارے دل کسی چیز کی وجہ سے پویتے سے تباہ ہو جاتا ہے تو یہ ترنت ہی تمہارے اورجنل دل کو ریپلیس کر دے گا جس کی وجہ سے تمہیں ایک دوسری زندگی مل سکتی ہے اور کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے سائے لوگ بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر کتنے سارے آرڈینری کمپینین بیسٹ بھی ہے پر زاوین اپنے ان میں سوچتا ہی کہ یہ تمہیں لکاوزادہ اچھا ہے پر میرا کوئی بھی مون نہیں ہے کوئی بھی اویکر کرنے کا جس کے بعد لیزویاں زاوین کو بتاتا ہے کہ یہ دامیسلز زون سنسیٹ کے نیچے بسا ہوا ہے جس کے اندر کیول سنسیٹ کالیج کے لوگ کے اندر جا سکتے ہیں اور اگر یہ نیوز اوفیشلی ریلیز ہو جاتی ہے تو دنیا بھر کے سب یہ سٹوڈنٹس یہاں پر رشت لگا دیں گے جس کی وجہ سے سنسیٹ کالیج کے اندر جانے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور اس کے اندر جانا کہ وہ لیمیٹڈ لوگ کے لئے ہی رہ پائے گا یہ سنکہ زاوین تھوڑے دیر سوچنے کے بعد لیزویاں سے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی سنسیٹ کالیج کے اندر جانے کے لئے تیار ہوں پر میں وہاں پر آج ان کی فیملی سے دور رہنے کی کوشش کروں گا پر تبھی لیزویاں زاوین سے بولتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آفیملی بھی سنسیٹ کالیج کے اندر آنے والی ہے یہ سنکہ زاوین بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے جس کا لوگ دیکھر لیزویاں سے کہتا ہے کہ آتوں میں آفیملی سے ڈر لگ رہا ہے تو زاوین اس سے بولتا ہے کہ آخر مجھے ان سے کیوں ڈر لگنے لگا جس کے بعد زاوین اپنا فون نکال کر کہتا ہے کہ روکو میں ابھی سائنن کر لیتا ہوں تو لیزویاں زاوین سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو جلی سے اپنا بیک پیک کر لو ہم لوگ ابھی لیوان کے لئے نکلنے والے ہیں جس کے بعد ایک سین ہمیں فیڈریشن کے اندر کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ وہاں پر سیکیورٹی کیمرے کے اندر زنڈہ اوزیان کو دھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے جہاں پر ان لوگوں کا دھان زاوین کی اوپر جاتا ہے جس کو دیکھ کر وہ لیڈی کہتی ہے ضرور اس کا کوئی کنیکسن زنڈہ اوزیان کے ساتھ ہو سکتا ہے جنلی سے جاؤ اور اس کو باہر دھونڈو جس کے بعد سین فیڈ سے زاوین کی اوپر آ جاتا ہے جو لیڈزویان کے ساتھ ہتوا سے جا رہا تھا زاوین باہر کا نظارہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ڈائمیشنل فرینز کو پار کا نکاو زیادہ مشکل کا کام ہے پر اب میں نے اپنے آرڈرینی لیول کو پار کر لیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اس طریقے سے گیم کھلتا رہوں گا تو وہ میری خون کے بربادی ہے پر تھوڑی دیرے بعد زاوین سونے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی وہ اٹ جاتا اور وہ کہتا ہے اگر میری نیند گلتی سے بھی لگ گئی تو میری بڑی پیرلیسس میں آ جائے گی جس کی وجہ سے مجھے ہی دکت آنے والی ہے آگے میرا سر اتنا زیادہ درد کیوں کر رہا ہے شاید مجھے بکھار ہے تب ہی زاوین کو زنڈہ اور زیادہ کے وہ باتیں یاد آتی ہیں جس کی وجہ سے زاوین کہتا ہے کہ ہیلتھ میلی کاوزہ در امپورٹنٹ ہے اس لئے فیوچر میں مجھے گیم کوئی کافی زیادہ سابدانی کے ساتھ کھیلنا ہوگا پر ساتھ زاوین زنڈہ اور زیان کی اوپر کاوزہ در گصے میں بھی ہوتا ہے کیونکہ زنڈہ اور زیان کی وجہ سے زاوین کی ایسی حالت ہو رہی تھی جس وجہ سے زاوین کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا جسے میں زندہ اوزیان سے بھی زیادہ پاورفول بن سکوں زاوین اپنے من میں زندہ اوزیان کو گالی دے رہا ہوتا ہے پر تب ہی زاوین کو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے جس کی وجہ سے زاوین اپنی پاکٹ میں سے اس سوترا کو نکالتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایمورٹل انچینٹنگ کلاس آخر یہ کیوں چمک رہی ہے جس کے بعد زاوین لیزویان کے طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہی کہ لیزویان ابھی میڈیٹیشن میں لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا دھیان میرے اوپر نہیں ہے جس کے بعد زاوین کہتا ہی کہ یہ برا نہیں ہے ویسے میں کافی زیادہ بورو چکا ہوں اس کو میڈیٹیشن کرنے کے ساتھ میں اپنے ٹائم کو بھی کاٹ سکتا ہوں جس کے بعد زاوین اس سپیل کو پڑھتے ہوئے اس کو میڈیٹیشن کرنا چالو کر دیتا ہے اور زاوین کی ایمورٹل انچینٹنگ کو میڈیٹیشن کرنے کی تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے ہاتھ سے گائب ہو جاتی ہے یہ دیکھا زاوین بھی حیران ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ ایمورٹل انچینٹنگ کلاس اب گائب ہو چکی ہے شاید میں کوئی سپنا دیکھ رہا تھا پر جیسے ہی زاوین اپنی آکے بند کر اگر اس کے بارے میں دھیان لگاتا ہے تو پوری کی پوری انچینٹمنٹ اس کے دماغ کے اندر ریلیز ہو جاتی ہے یہ دیکھا زاوین بھی حیران ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ آخر کار میں نے ایمورٹل کلاس کی انچینٹمنٹ کو پوری تیسے کمپلیٹ کر لیا ہے زاوین کے ایمورٹل انچینٹمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد زاوین کے پاس ایک ایمورٹل پاور آ جاتی ہے جس کو زاوین سمن کرتے ہوئے سوچتا ہے کیا مجھے سے نہیں لگتا کہ میں پھر سے میٹر میڈٹیشن کو استعمال کر سکتا ہوں پر جیسے زاوین اپنے پینل کو دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ایٹریبیوٹس پہلے سے بڑھ چکے تھے جو دیکھا زاوین کہتا ہے کہ میرے ایٹریبیوٹس اورڈنری لیول کے ایٹریبیوٹس سے نائن پوئنٹ سے زیادہ بڑھ چکے ہیں اور ساتھ ہی وہ زندہ و زیان کو بھی سوری بولتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ اور بس اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ لوگو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا اور ساتھ یہ ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتا ہوں آپ لوگو سنیکسٹ ویڈیو میں